موسیقی دیکھیں آپ کی آرمی نے امریکہ کی باتیں ماننی ڈکٹیشن لینی بند کر دی تھی اور ڈو مور کے جواب میں نو مور کہہ دیا تھا تو انہوں نے ایک انڈیا کو اشارہ کیا انڈینز کو اپنے الیکشن جیتنے کے لیے وہ اشارہ چاہیے تھا وہ اشارے کے جواب میں آئے اور آکے آپ کے شہر آپ کے ملک سے ایک چکر لگانے چلے گئے فضاؤں میں اگلے دن آپ نے اپنی برتری ثابت کر دی اور زمین پہ ڈپلومیسی نے ساری برتری برابر کر دی کیونکہ ڈپلومیٹکلی آپ کی ابھی افنسیو اتنی تیار نہیں ہے ڈپلومیٹکلی آپ کو تو لڑنے کی پریکٹس ہے اور لڑنے کی کترکین کے ساتھ اپنوں کے ساتھ آپ کا ڈپلومیٹ کا جو چیف ڈپلومیٹ ہے فورن نیسٹر اس کی پریکٹس تو اپوزیشن لیڈروں کو گالیے نکالنے کی ہے اس کو پریکٹس کرنی ہوگی دنیا کے ساتھ اپنے کیس کو لوجک کی بنیاد پر لڑنے کی جب آپ لوجک کی بنیاد پر کیس نہیں لڑ رہے ہیں آپ ذاتیات کی بنیاد پر کیس لڑ رہے ہیں تو دنیا کے ساتھ کیسے فتح حاصل کریں گے اسی سینریو میں آج جو چائنیز فورن نیسٹر ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ چائنہ وانس سیریس سٹیپس بیفور یو این ایس سی باڈی ٹیکس اپ جیش محمد کیس یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں چائنہ کی طرح سے کیا میسج آ رہے ہیں یہ وہی کہنا چاہ رہے ہیں جو آج سے دو دھائی سال پہلے جب ڈان لیکس آئے تھے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈان لیکس کے پیچھے اصل چیز یہ ہے کہ چائنیز نے گورمنٹ آف پاکستان کو کہا ہے کہ ہم نے یہ لازٹ ٹائم آپ کے لیے ویٹو کیا ہے اس کے بعد آپ یہ سارا جو نیٹورک ہے اس کو ڈسمنٹل کریں پرائیم نیسٹر نے اس وقت جنرل رحیل شریف کو بلایا اور ساتھ ان کے ڈی جی آئیس آئی تھے وہ جو گفتگو تھی وہ یہی گفتگو تھی کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے اور دنیا پاکستان سے اب یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے اب یہ بات جو تھی کسی ایک ذرائع سے سیرل ال میٹا کو پہنچ گئی وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرویز رشید نے پچائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور شخص کے ذریعے پہنچی لیکن جیسے بھی پہنچی یہ جب خبر چھپی تو اس کو ڈان لیکس کا نام دے دیا گیا اور بجائے اس کے جو اس کی سپیرٹ تھی اس پہ کام کیا جاتا ذاتیات پولٹکس میں آ گئی اور اس کے بعد گورمنٹ گرانے کا کام شروع ہو گیا اب چائنہ نے آپ کو کہا ہے کہ ہم انکنڈیشنل آپ کے پیچھے نہیں کھڑے ہم سے آپ پہلے سیریس ٹاک کریں ہمیں سمجھائیں کہ آپ سیریسلی یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے یہ ہماری ڈپلومنسی کے محاذ پر خاصی بڑی نکامی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کیونکہ واحد ایک چائنہ تھا جو ہمارا آل ویدر فرنڈ تھا کہ موسم اچھے ہو یا برے ہو چائنہ ہمارا دوست ہمارے ساتھ کھڑا تھا اب وہ چائنہ ہمارا دوست ہمارے ساتھ نہیں کھڑا اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس گورمنٹ نیاتہی جو شروع میں بیانات دیئے وہ آپ کا ہر منسٹر یہ بیانات دے رہا تھا کہ جو میگا پروجیکٹس لگے ہیں ان میں بڑی کرپشن کی گئی ہے اور ہم چائنہ کے ساتھ جا کے اس کو ری نگوشیٹ کریں گے ہم ان کی انکوائریاں کریں گے اور جب چائنہ سے ہم ری نگوشیٹ کرنے گئے تو چائنہ نے آپ سے کہا کہ اچھا دکھائیں کس میں ری نگوشیٹ کرنے تو ان کو بس کوئی چیز نہیں تھی جس پہ انہوں نے ری نگوشیٹ کرنا تھا گورنمنٹ ہمیشہ پہلے سوچتی ہیں سوچنے کے بعد اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہیں انویسٹیگیشن کے بعد ایک مائنڈ میک اپ اور پالسی میک اپ کرتی ہیں اور پھر بولتی ہیں بدکسمتی سے ہماری یہ نئی گورنمنٹ ہے پہلا تجربہ ہے ان کا یہ پہلے بولتے ہیں پھر سوچتے ہیں اور انویسٹیگیشن کی تو کبھی نوبتی نہیں آنے پڑتی ہے اور پلیننگ پہ تو یہ بلیوی نہیں کرتے ہیں بلکل ٹھیک یہ چائنیز مجھے میرے پروڈیویسر بتا رہے ہیں کہ چائنیز فارن سیکٹری جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ ہے نہ کہ فارن منسٹر کی لیکن اس سے وہ فرق تو نہیں پڑھ فارن سیکٹری فارن منسٹر چائنہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ہے اور چائنہ کے اندر سے کسی انڈر سیکٹری کی بھی سٹیٹمنٹ جبائے گی تو وہ ایسے نہیں ہوگا کہ اس نے اپنا ورشن دے دی ہے یہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ کا منسٹر اٹھتا ہے